نمازکار آپ لوگ کفاہرباد ہی حالی ہی آمد سواقعت ہے اور یہاں پر سو پرباد کے ساتھ بھائی کلاس کو صرغ کریں گے تو سبھی کو sirm cho a good morning good morning سبھی کو جتنے لوگ جلے ہوئے ہیں سبھی کو good morning اور جو جلے رہے ہیں سبھی کو good morning تو یہاں پہ کلاس کو start کے لائے گا تو فڑا فڑا کلاس کو share کر دیجئے Sixty or لوگ یہاں پر جلے ہیں facebook پر ایک بار شر کر دیجئے جہاں جہاں پر آپ جڑے ہوئیں سبھی جنگا پر ایک بار اس کو سیر کر دیجئے فڑا پڑ تاکہ میکسوم لوگ یہاں پر جڑ سکیں چلو بھائی فاسٹ تو کلاس کو اسٹارٹ کے جائے ہے نا تو پہلا پرسن آپ کی سامنے لگا جا رہا ہے تو پہلا پرسن آپ کے سامنے آ رہا ہے بھائی چلو بھائی فڑا پر جواب دیجئے وہی ٹائمنگ رہے گا دس سیکنڈ والا اس سے زیادہ نہیں کچھ ملنے والا بھائی تو فڑا پر جواب دیجئے پہلا پرسن آپ کی سکین پر آ چکا ہے بھائی پہلا پرسن کا جواب دیجئے فڑا فڑا لوگ سمائے کو ناو دھواتے ہوئے فڑا فڑا پہلا پرسن کا جواب دیجئے سبھی لوگ خوشٹ چلو بھائی دس سیکنڈ ہوئے آپ کے کمپلیٹ تو دیکھیں گے بیدوں میں کس ندی کو پویتر ندی کہا گیا ہے تو پویتر ندی کی روپ میں جو ہے سرسوتی ندی کو بتائے گیا ہے اس چیز کا پویتر ندی بتائے گیا ہے تو سرسوتی ندی کو بتائے گیا ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو کہ کافی ایمپورٹن چیز ہے میکسی ملک جو گنگا ندی پر ٹک کریں گے تو اس وجہ سے جو ایک غلط ہونے کے چانس تھی اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر سرسوتی ندیس تھی اگلا پرسن آپ کے سامنے رہے بھائی بھڑا پرسن کا جواب دیکھیں آپ لوگ اب جو ہے صبح میں جو ہے جو بھی بیس منٹ آدھا گھنٹے کی کلاس رہتی اس کے بعد جو پڑھائی کیا کری ہے ٹک ہے جاتا جاتا کوشش کیجئے پڑھائی کرنے کی میکسیم آپ جتنی جاتا پڑھائی کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے تو بھائی یہاں پر جو ہے بیجیلچ میں پنڈیتا جی جو تھی بیجیلچ میں پنڈیت جو ہے یہ انتراشی مدرہ کو اس کی پرثم بھارتی محلہ جو ہے ادھاکچ بنی تھی اس جس کا بھی آپ کو جہان رکھنا ہے اور گیتا گھوپینات کی بات کی جائے تو مکہ ارث ساستری جو ہے بننے والی پرثم بھارتی محلہ تھی مکہ ارث ساستری جو ہے بنی تھی اس کی تو کون تھی تو گیتا گھوپینات اور ورطمان میں جو ہے ہنسل کانت کو جو ہے بنائے گا اس چیز کا دھیان اگر ہنسل کانت سکل کو جو ہے اس میں ورطمان میں مکہ ارث ساستری کی روپ بنایا گیا انتراشی یعنی آئی ایم ایف آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کا جو ہے ان کو اس میں پریشیڈنڈ بنایا گیا ہے مکہ ارث ساستری کے روپ میں میں اکنومسٹ یہی ہے اس میں ہنسل کانت سکل جی ہیں اگلا پسنا آپ کے سامنے آ رہا ہے تیسرا پسنا بھائی ورطمان میں آر بی آئی کے گورنر کون ہے چلو بھی فڑا فڑا جواب دیو ورطمان میں آر بی آئی کے گورنر کون ہے یہ تو سبھی کو پتا ہوگا تو بھائی دس سیکنڈ والا ہی سیسٹم چلا بھائی چلو بھائی فڑا فڑا دس سیکنڈ میں آپ اس کا جواب دیجئے جو لوگ بھائی پیچھے کے جیسے کی یعنی پہلا دوسرا دسوان ملدہ بھی اس پرکار کے جو پیچھے کے ٹیسٹ ہیں ان کو نہیں دیکھیں اس کو جرور دیکھیں کیوں وہ ادھر سے آگ تک جو ہے سبھی most important پرشنوں کی کرا آپ سوچ یہ 45 ٹیسٹ ہو چکے ہیں 45 ٹیسٹ میں آپ اگر پچیس پچیس جوڑیں تو سوچ لیجئے کتنے ٹیسٹ ہو جائیں کتنے questions ہو جائیں گے اور میں questions اگر جو ہے اس میں بنتے ہیں تو میں نئے questions اس میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سن سے جو جڑے ہوئے بھی کچھ اور questioner مند ہے تو ان کو بھی میں بتاتا ہوں تو تمان میں بھائی ربی آئی کی گورنر کون ہے تو سکتی کانداز جی ہیں اس چیز کا آپ کو دھینکنا ہے اور اس سے پورو جو دیکھون تھے تو رجیت پٹیل جی تھی لیکن ورطمان میں بھائی سکتی کانداز جی تھے اس چیز کا آپ کو دھینکنا ہے اگلا پرشن آپ کے سامنے آ رہا ہے بھائی چوتھا پرشن چوتھا پرشن کیا ہے مہابیر سوامی کا جن میں کہا ہوں گا چلو بھی پھڑا پھڑا جواب دیجئے سبھی لوگ اس کا آپ لوگ کوشش سے کہ اگر ایک بار جرور میرا کریے کہ آپ نے جو اتر دیا تھا وہ اتر صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا آپ نوٹ کرتے جائے کریے تاکہ آپ کا جو confidence ہے جو down ہے وہ اوچے جا سکے یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں جو اسکور کرتا ہوں میرا کتنا صحیح ہوتا ہے میرا کتنا غلط کیسے کام چلے گا بھائی آپ کو پتہ ہے چلنا چاہیے نا میں اتنا صحیح کر رہا ہوں اگر کوئی سمجھ سے ہوتی تو مجھے آپ کمنٹ کر کے ترانت اس کو بتا کریے ٹھیک ہے آپ لوگ کمنٹ کر دیا کریے واتس اپ میسج کر دیا کریے اور ٹیلی گرام پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں کئی پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی سمجھ سے ہوتی ہے تو تو مہابیر سوامی کا جنم بھائی کنڈ گرام میں ہوا تھا اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کنڈ گرام بھائی سالی میں جو ہے ان کا جنم ہوا تھا اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ایمپورٹنٹ ہے کبھی کئی بار پوچھا ہے ان کا جنم جو ہے پانسو چالیس اور چار سو اڑا سٹھ مین کی جو ہے ڈیتھ ہوئی تھی یہ دیکھیں بھائی بیپور کریسٹ ہے یعنی اور اے جو ہے بی سی ہے یعنی جو ایسا مسیح کے جنم سے پورو کی بات کی گئی تو دیکھیں اب یہاں پہ ہمیں ایک ستابدی جو ہے فرسٹ اسوی جو ہے اس کو ہم بیس مانتے ہیں تو اس سے جو آگے کریں گے تو ان کو ہم جو ہے اسوی باد کہیں گے یعنی اس کے پہلے کی بات کی جائے گیا اور ادھر جو ہے ورطمان میں چلے گا تھا ہم اسوی اسوی اس کو بولتے ہیں یعنی پریجنٹ کی طرف ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے تیہاں پین کا جنمہ پانچ چالیس میں چار سوڑ سیٹمین کی مرتویت عیسہ پورو اس کے سامنے لگا رہے گا پانچھو پرسناب کے سامنے میگا ستھنیچ کس کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا چلو بھائی میگا ستھنیچ کس کے ساسنکال میں بھارت آیا تھا پھڑا پھڑ جاؤ جیے دس سیکنڈ اب آپ لوگ کو بائیس کافی فاسٹ ہونا پڑے گا تب ہی تو مجھ آئے گا اگزام ایسے تھوڑا نہیں کیلئر کرنا ہے جب ایک سبجیکٹ سے سمجھ بچاؤ گے تب ہی تو دوسرے سبجیکٹ کو سمجھ دے پاؤ گی نا چلو بھائی تو یہاں پہ میگا ستھنیچ جو ہے چندرگوبت مہوری کے ساسنکال میں جو ہے یہ آئے تھے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا چندرگوبت مہوری کے ساسنکال میں بھارت کو آئے تھے اس چیز کا آپ کو موشٹ ایمپورٹن دھیان ہے سیلوکس نگیٹر کا راجدود بھی تھا اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا پرشن آپ کے سامنے آ رہا ہے بھائی چھٹا پرشن کتو بینار کو پورا کشنے کروایا تھا چلو بھائی یہاں پڑھا پڑھ جاؤ دیکھیں کتو بینار کو پورا کشنے کروایا تھا فاسٹ بھائی دسی سیکنڈ ہے زیادہ نہیں سوچنا کا سمجھ ہے تو پیچھے جو ٹیسٹ ہیں ان سبھی کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پلیلیسٹ میں سبھی پڑھے ہوئے ہیں تو بھائی یہاں پہ کتو بینار کو جو ایلدود مسک دورہ پورا کروایا گا دیکھتے ہیں اس چیز کا دہنے اور اس کو جو ہے نیو کتو بودین ایبک نے رکھی تھی یہ تو آپ کو پتا یہ کتو بودین ایبک نے جو اس کی نیو رکھی تھی یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کو پورا کس نے کروایا تھا تیل تو اس کے دورہ اس کو پورا کروایا گیا تھا نیو جو ہے کتو بودین ایبک کے دورہ رکھی گئی تھی ساتھوں پرشنہ آپ کے سامنے بھائی برج خلیپا کس دیش میں چلو بھائی یہ پھٹا پڑ جاؤ دیئے ہے تو دیکھ کے مجھا جائے گا کس کا کس کا غلط ہوتا ہے یہ تو بھائی جس کا غلط ہوا سمجھ دے پھر تو گھڑ بڑھ ہے بھائی ہے یہ تو غلط نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی بھائی سبھی کا صحیح ہونا چاہیے ہمارے چلو بھائی فڑا فڑا سبھی لوگ جواب دیجئے تو یہاں پہ بھائی اگر رائی ٹینسر بات کی جائے تو برج خلیفہ جو ہے کس دیش میں استید ہے تو میکسوم لوگ جو سعودی عرب کر رہے ہوں گے تو اس کا جو ہے اگر یہاں پر دیکھا جائے تو کیا ہے سنیوکت عرب عمیرات جو ہے رائی ٹینسر ہے ٹیک ہے سنیوکت عرب عمیرات میں ہی دوبائی ہیں تو دوبائی میں یہ جو ہے استید ہے میں جو اس کا ہی میکسوم لوگ جو ہے اس پر ٹک کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں फोड़ा परष्णा बंदए दच्षिर एफ्रीका की सबसे ऊची चोटी तकी तब किનся ॽश्ब سبھی لوگ جواب دیجئے اس کا فٹا فٹ تو بھئی یہاں پہ دچھل بھارت کی جو سب سے اچھی چوٹی انائی مودی ہے ٹھیک ہے آپ کو انائی موڑی بھی مل سکتا ہے انائی موڑی بھی مل سکتا ہے کوئی پریشان نہیں ہونا ہے انائی موڑی یہ ملے انائی مودی ملے کوئی دکت نہیں ہے انگلیس میں آپ دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں جو ہے انہا ملائی کی جو ہے سب سے اچھی چوٹی ہے انہا ملائی جو ہے اسی پروت مالا کے اوپر جو ہے انہا ملی جو ہے یہ چھوٹی اس تھیت ہے جو کی دچھے بھارت کی سب سے اوچھی چھوٹی ہے 2995 جو ہے اس کے میٹر اوچھائی ہے 2995 اچھا 2695 اس کے میٹر اوچھائی ہے اگلا پرشن آپ کے سامنے آ رہا ہے نیمنے میں سے بھارت کے کس سہر میں سروادھک میلے لگتے ہیں چلو بھی یہ فڑا فڑا جواب دیجئے اس کا آپ لوگ کو میلے بہت پسند ہے اس وجہ سے تو اس بار میلے بھی زیادہ نہیں لگ پائیں گے چلو تو یہاں پہ دیکھیں گے رائی ٹینسور رائی ٹینسور کیا ہے بھائی مدروہے جو ہے یہاں پر سروادھک میلے لگتے ہیں اس چیز کا آپ کو دینوں کا مدروہے جو ہے سروادھک میلے پورے بھارت میں جو سروادھک میلے اگر کہیں لگتے ہیں تو مدروہے میں لگتے ہیں اور اتر پردیش کے اگر بات کی جائے تو کہاں پہ بھائی لگتا ہے اتر پردیش میں سروادھک میلے کہاں لگتا ہے بھائی پھڑا پڑ جواب دیجئے مدروہ میں مدروہ میں سروادھک میلے لگتے ہیں اتر پردیش میں دسوں پرسناب کے سامنے بھائی بھارت اور کس دیش کے مدروہ پاک جلسندی پازیت چلو بھائی پڑا پڑا اس کا جواب دیجئے دس سیکنڈ آپ کے پاس سمائے ہے اور اس کا آپ لوگ کو جواب دینا ہے فڑا فڑ بھائی سبھی لوگ اس کا جواب دیجئے تو بھارت اور سلنکا کے مدروہ پاک جلسندی پازیت چاہتے ہیں آپ کو پریشان نہیں ہونا تو بھی آپ سلنکا کو ہی ٹک کریں گے اگلا پرسناب کے سامنے بھی بھارت کا راشت پیتا کسی کہا جاتے ہیں تو سبھی کا صحیح ہونا چاہیے سبھی کا کسی کا بھی غلط نہیں ہونا چاہیے بھائی کسی کا غلط ہوا تو بھی سمجھ لینا کیا ہوگا چلو بھائی فارسٹ فارسٹ تو بھارت کا راشت پیتا جو کسی کہا جاتا تھا سبھی کو پتا ہے مادمہ گادھی کو جو ان کو راشت پیتا ہے کہ کہا جاتا ہے اس چیز کا آپ کو ڈھیان رکھنا ہے اگلا پسناب کے سامنے بھائی بھارت کا راشتی پھل ہے یہ تو ایک سیکنڈ کا جواب ہے دیکھیں ایسا نہیں کہ بھائی ہمیسہ ہارڈ کیوشن نہیں پوچھتے کبھی کبھی ایک دم بیسک سا کیوشن لے لی جائے تھا تو اس کو بھی کافی لوگ غلط کر جاتے ہیں کیونکہ ایجی کے چکر میں جو ہے کافی لوگ غلط کر جاتے ہیں اس چیز کا آپ کو دہنے ہارڈ جیسے کہ ہمارا سمجھدان جو ہے ہارڈ اور جیسے کی بہت نم ہے اور یعنی فارٹیلٹی اور ہارڈ ہے تو اسی پرکار سے جو ایک کیوشن بھی دو میں پرکار کیے بنا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو بھارت کا بھائی راشتی فل کیا ہے آم ہے مینگو جو کی الفانسو آم ہے الفانسو آم مہاراشترا کا آم ہے جس کو جی آئی ٹیگ بھی پرابت ہے اس چیز کا بھی آپ کو دھیان کریں مہاراشترا کا ٹھیک ہے اگلا پرسنا آپ کے سامنے تیرہ پرسنا بندو سار کے پیتا کون تھے چلو بھئی بندو سار کے پیتا کون تھے سلو بھائی فڑا فڑا جواب دیجئے بندو سار کے پیتا کون تھے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اگلا پرسنا آپ کے سامنے آ رہا ہے بھائی چودہوں پرسنا پنہ لال گھوز کی سواد یا اندر سے سمبندی تھے چلو بھائی فٹا بڑھ جائے پنہ لال گھوز چلو بھائی چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پنہ لال گھوز اور ہری پرساہ چورسیا دو موشٹ ایمپورٹنٹ ہر حری پرساہ چورسیا تو موشٹ ایمپورٹنٹ جو ہم بابسوری وعدک ہیں ان کو آپ کو دھیان رکھنا ہے پنہ لال گھوز اور ہری پرساہ چورسیا جی دو یہ جو ہیں موشٹ ایمپورٹنٹ ہے باؤسری کے لئے اس کا آپ کو بہت باریکی سے دھیان رکھنا ہے اگلا پرسن آپ کے سمجھے آ رہا ہے پندراؤ پرسن ورس 2019 کے لئے ساہت کا نوبل پرسکار کیسے دیا گیا چلو بھئی یہ فڑا فڑا میں نوبل پرسکار سے لگاتار پرسنوں کو پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی پرسن کہیں سے بھی غلط نہ ہو ابھی میں بیشیر طور پر کرنٹ پر دھیان نہیں دے رہا ہوں کیونکہ کرنٹ جو ہے آپ کا جیسے ہی جولائی ختم ہوگا اس کے بعد ہی میں سور کروں گا تاکہ آپ پہلے سے یاد کرتے ہوئے جائیں اور بعد میں بھولنا جائیں ایسا نہ ہو ٹھیک پہلے جو ایمپورٹنٹ چیزیں اس کو یاد کر لیتے ہیں پھر کرنٹ کو بھی دیکھ لیں گے وہ بھی ایمپورٹنٹ ہے ایسی بات نہیں ہے چلو بھائی فاسٹ فاسٹ سبھی لوگ جواب دیجئے اس کا فٹا فٹ تو بھائی جو دو ہزار انیس کے لیے نوبر پسکار دیا گیا ہے پیٹر ہینڈکوکو دیا گیا دو ہزار انیس کے لیے اس چیز کے دہان رکھ Vide اگر رہا ہے اور آلگا ٹذار ہنیس کے لیے کسی کو نوبل پرائز نہیں دیا گیا تھا ساہد کی چھت میں تو آلگا ٹھوھیں جو Whoo اینکو 2019 میں ہی دیا گیا لیکن کس کے لیے دو ہزار آٹھارہ ورس دو ہزار ہٹھار کے لیے جو اینکو دیا گیا تاکہ دو ہزار انیس کے کے لئے دیا کہ وہ پیٹر ہینڈ کو دیا گیا اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا پرشن آپ کے سامنے آ رہا ہے بھائی اگلا پرشن کیا ہے سولوہ پرشن ہڑپا سب بتا کی خوش کس نے کی تھی چلو بھائی فڑا فڑ جواب دیئے تو یہاں پر رائی ٹینسور کے اگر بات کی جائے تو رائی ٹینسور کیا ہے تو دیارام سینی رائے بہادر دیارام سینی رائے بہادر دیارام سینی انیس سو اکیس میں جو ان کے دورہ اس کو کھو جا گیا تھا حلپا سبیتا کو جو ہے دیارام سینی کے دورہ انیس سو اکیس میں اس کی کھوچ کی گئی تھی اس چیز کا دیانک داخل داس بناد جی کے دورہ جو ہے مون جو دلو کی کھوچ کی گئی تھی اگلا پرشن آپ کے سامنے آ رہا ہے بھائی لیٹا ہوا گراہ کس گراہ کو کھا جا چلو بھائی فٹا فٹا جو دے لیٹا ہوا گراہ تو لیٹا ہوا گراہ جو ہے کس کو کہا جاتا بھائی آرون کو کہا جاتا ہے اس دھانڈا گراہ جو ہے اور آرون کو لیٹا ہوا گراہ کہا جاتا ہے اس چیز کا دہانک داخل داخل اور سکر اے دونوں ایسے گراہ ہیں جو جو ہے سوری کی چکر جو ہے سوری کی دشا میں ہی لگا جیسے سوری برمان کا چکر لگا رہا ہے اسی پرکار سے دونوں گراہ بھی آرون اور سکر جو ہے سکر کی یعنی پسچیم سے پورو کی بجائے جو ہے پورو سے پسچیم کی دشا میں گھومتے ہیں جیسے باقی سارے گراہ جو ہے پسچیم سے پورو گھومتے ہیں لیکن یہ سکر اور آرون کو ہیں پورو سے پسچیم نہ ہو کے پسچیم سہ پورو کی سامیں گھومتے ہیں چکر آج gone پورو سے پسچیم گھومتے ہیں پورو سے پسچیم گھومتے ہیں باقی سا بیگرہ جو ہے پسچیم سے پورو گھومتے ہیں پسچیم سے پورو گھومتے ہیں اس چیز کا آپ کو دھیانت نہیں ہے اگلا پرشن آپ کے سامنے اٹھارہ پسند راج سبا لوگ سبا کی سنگ تو بیٹھا کون بلاتا ہے چلو بھائی فٹا فر جواب دیجئے تو یہاں پہ رائی ٹینسور کی اگر بات کرے تو اس کی جو دونوں سبا کو سنگ تو بیٹھے بلاتا ہے تو راشپتی کی دوارہ بلاتا ہے اس چیز کا آپ کو دھیانت نہیں ہے کہ راشپتی کی دوارہ راج سبا اور لوگ سبا کی سنگ تو بیٹھا کون بلاتا ہے آپ سے ان دونوں سبدوں کو ہٹا کے ایک سبدی یوز کر سکتا ہے کہ سنسد کی سنگ تو بیٹھا کون بلاتا ہے آپ سے اس پرکار سے بھی پوچھ سکتا ہے اس کا بھی آپ کو دھیانت نہیں ہے یعنی سنسد کی سنگ تو بیٹھا کون بلاتا ہے تو سیدھا آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے تو یہاں پہ پریسیڈنٹ جو ہے رائٹ انسور اس چیز کا دھیانک نہ ہے اور جب صحیح تو بیٹھک کو بلا جاتا ہے اس کی ادھیکشتہ کون کرتا ہے تو اس کی ادھیکشتہ کی اگر بات کی جائے تو لوگ سبہ ادھیکش کرتا ہے یعنی سپیکر مہودے کے دورے جو اس کی ادھیکشتہ کی جاتی ہے جب صحیح تو بیٹھک ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ایک ادھیکش کے روپ میں جو ہے کوئی نیتری تو کرتا چاہیے تو نیتری تو کرتا کون ہوتا ہے تو لوگ سبھا ادھیکش ہوتا ہے اس کا آپ کو دھیانک نہ ہے ورطمان میں ہمارے لوگ سبھا ادھیکش کون ہے اوم بیڑلا جی ہے اور راشپتی کون ہے گوبندنات ہے رامنات کوبند جی اگلا پرشن آپ کے سامنا ہے تمیل نادو اور کورناٹک کے مدک کس ندی کے جل کو لے کر بیواد ہے چلو بھئی یہ پھٹا پھٹ جواب دیجئے تھوڑا سا پرشن گھوما ہے لیکن پرشن مست ہے تو یہاں پہ رائیٹ ہے کابیری ندی جل بیواد جو ہے ہمیشہ جو ہے تمیل نادو اور کورناٹک کے مدد جو ایک بیواد کی جل رہا ہے ٹھیک ہے تو کورناٹک جو ہے کبھی پانی زیادہ روک لیتا ہے تمیل نادو والے چلانے لگتے ہیں بھائی کیوں پانی بچن کر دیا تو یہ سب سارے سمجھ جانے ہیں اگلا پرشن آپ کے سامنے بھائی بیسوں پرشن سب سے پہلے بھارت آنے والے یوروپی کون تھے چلو بھائی فڑا پر جواب دیجئے سب سے پہلے بھارت آنے والے یوروپی کون تھے چلو بھائی فاسٹ فاسٹ تو سب سے پہلے جو ہے پورتگالی بھارت آئے تھے چیز کا دہل میں چودہ سو اٹھانوے میں جو ہے پورتگالی بھارت آئے تھے ٹھیک ہے اس کا آپ کو دہل رکھنا ہے خوجت پتہ پوچھت اس پرکار سے ہم نے جو ایک ٹریک پتہ ہے اس کو آپ کو دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے ڈاکا ڈالت انگریج اس پرکار سے میں نے ایک ٹریک بنائے تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کو جو ہے آپ جا کے جہاں پر ہم نے جو ہے انگریجو کا آگمن لکھا ہے یا یوروپیوں کمپنیوں کا آگمن تو وہاں پر اس ٹریک کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بہت مست ٹریک ہے آپ کو ساری چیزیں ایک ہی بار میں کلیر ہو جائیں گی اگلا پرشن آپ کے سامنے آ رہا ہے بھائی اکیسوہ پرشن ایک دوسری انتراشتی کرکیٹ میچ کا سروتہ میسکور کتنا ہے چلو بھائی فٹا فٹ جواب دیجئے دس سکینڈ اے تو گلت نہیں ہونا چاہیے سبھی کرکیٹ میچ لور ہیں بھائی اس کھیل کے جو پریمی ہے کھیل پریمی ہے اس کی کمی نہیں ہے بھارت دیش میں ہے نا کافی پریمی یہاں پر ہیں کچھ الگ والے بھی پریمی ہیں چلو بھائی یہاں پر جو ہے اگر بات کی جائے تو 264 جو ہے روحی سرما کے دورہ بنایا گیا اس چیز کا دہنک 264 جو ہے سروتہمی سکور ہے ایک دیوشی انتراشتی کرکیٹ کا او ڈی آئی کا جو ہے سروتہمی سکور ہے ٹیسٹ کا جو ہے چار سو ہے جو کی برین لارا کے دورہ بنایا گیا ہے برین لارا کے دورہ جو ہے سروتہم اسکور بنایا گیا اس چیز کا آپ کو دہان دکنا ہے ڈونٹی ڈونٹی میں ایک سوپہ ستر رن بنائے گیا ہے آئی پیل میں جو کرس گیل کی دورہ اس کو بنائے گیا ہے اگلا پرشنہ آپ کے سامنے آ رہا ہے بھائی ساتھ سمندر کو تیر کر پار کرنے والی پرثم بھارتی محلہ کون ہے چلو بھی یہاں دیکھ رہا ہے محلہ اتنی آگے نکل گئی آپ لوگ جواب نہیں دے پائے گئے کیسے کیسے ہوگا تو یہاں پر جو ہے بھلا چودری جو ہے قابل تھی کابھی ان کے دورہ جو ہے ایک کام کیا گیا بھلا چودری بھلا چودری نے جو ہے ساتھ سمندر کو تیر کر پار کر دیا یعنی جو ساتھوں سمندر ہمارے ہیں پرسانت محلہ ساغر ہند محلہ ساغر اٹلانٹی محلہ ساغر آرکٹیک ہو گیا اور دھٹسے محلہ ساغر ہو گیا سبھی محلہ ساغر جو ہے ان کے دورہ پار کیا گیا اس جیز کا آپ کو جھانتنا ہے ٹھیک ہے جو بھی چھوٹی بڑی کئی سمندر ہے سبھی کو انہوں نے پار کیا ہے اس چیز کا جہانت ہے ہمیں تو پانچی موقع لیکن ان کو جو ہے سات سمندر کا آج اس انگلیز چینل ہو گیا عربی انسی ہو گیا تو کئی سارے اور ساگر ہیں جو کی ان کے دورہ تیر کر پار کیا گیا تو جو ساتوں مہادی پہ ان کو ملا کے ہم سات سمندر کہتے ہیں جیسے وہ گانا نہیں ہے سات سمندر پار والا ہے نا اگلا پرشن آپ کے سامنے تیسوہ پرشن محمد حضرت پیغمبر کے پیتا کون تھے چلو بھی یہ پھڑا پھڑ جاؤب دیجئے پانچ سیکنڈ تو یہاں پہ رائٹ این سوری اگر بات کرتے ہیں تو محمد حضرت پیغمبر کے پیتا جو ہے کون تھے عبداللہ تھے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو پیتا جی تھے وہ عبداللہ تھے اگلا پرشن آپ کے سامنے آرہا ہے بھائی نیون میں سے کون سا راجے چین سے سیما نہیں بناتا ہے چلو بھی یہ پھڑا پھڑ جاؤب دیجئے چین سے سیما کون سا راجے نہیں بناتا ہے تو یہاں پھر رائٹ این سور بات کی جائے اگر دیکھیں سکھ بھی بناتا ہے جموکس میر نہیں بناتا ہے جموکس میر نہیں بناتا ہے لہ داغ بھی بناتا ہے تو رائٹ این سور کیا ہوگا جموکس میر ہوگا جموکس میر سیما نہیں بناتا ہے جموکس میر is the right option چائنہ سے کون کون سے بناتے ہیں تو پہلے نمبر پر لڈاک کی بات کی جائے گی اس کے بعد ہمارچالپردیس اس کے بعد اتراکھنڈ سککیم ہو گیا اور ارنانچالپردیس اس چیز کا آپ کو دھائن رہا ہے ٹھیک ہے ارنانچالپردیس سکیم اتراکھنڈ ہمارچالپردیس لڈاک اگلا پرشنہ آپ کے سامنے آرہا ہے بھائی کیرل کی رادانی ہے چلو بھائی کیرل کی رادانی ہے بھائی فٹا فٹ جاؤ دیجئے کیرل کی رادانی ہے فٹا فٹ بھائی فٹا فٹ پانچ سیکنڈ تو بھائی سمائے بھی آپ کا ہو گیا complete تو اس کا جو ہے رائٹ انسور کیا ہے تیروانانت پورم تیروانانت پورم جو ہے ایک کیرلہ کی رادانی ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رہت نہ ہے ٹیک ہے کیرلہ کے دیکھیں آپ کے بھارت کے کوئی بھی سٹیٹ ہو ایسا کوئی بھی سٹیٹ نہ ہو جس کی رادہ ہی نہ پتا مالی جی آپ سے کبھی ایک جام میں نہ پوچھا ٹھیک ہے مالی جی ایک جام میں نہیں پوچھا لیکن کبھی قبار کیا ہوتا نا گاؤں میں اگر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ بھائی چھتیسگر کی رادہ نہیں کیا ہے تو مو بنا دیو کہ چوکھاک ترہا ہے ایسا نہ ہو اس لیے جو ہے کم سکم بھائی نارمل انفوربیشن کے لیے تو یاد رکھو ایک جام میں تو پوچھتا ہی ہے مالون نا پوچھا آپ کو پتا رہے گا تو ہی تو بہتر رہے گا نا ایسا تو ہے نہیں کہ آگے پڑھائی نہیں کرنی آگے بھی پڑھائی کرنی تو ساری چیزیں آپ کی کلیر رہنی چاہیے بیس مجبوط آپ کا ہوتے جانے چاہیے اگلا پرشن بھائی آج کا پر اچھا پیچھلا پرشن جو کیا تھا میاں مار کی مدرہ تو بھائی میاں مار کی مدرہ کیا تھی بھائی فٹا فٹ سب کا جواب آ جانے چاہیے پانچ سیکنڈ کے اندر سب چیزیں میں رٹوار ڈالا ہوں ٹریپل سی لگا کر کے کائپٹل یہاں پہ کنٹری ہو گئی یہ ہماری کائپٹل ہو گئی یہ ہو گئی کرنسی کنٹری کائپٹل کرنسی تو آپ کو ٹریپل سی فارم کا یوچ کرنا ہے اور فڑا پر چیزوں کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے تو بھائی میاں مار نای پیدا نای پیدا یہاں کی رات دانی ہو گئی کیات یہاں کی مدرہ ہو گئی میاں مار نای پیدا کیات میں جب بولتا ہوں نا تو مجھے تینوں چیزیں ساتھی آتی ہیں کیوں 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 کہ میں ٹریپل سی لے کر چلتا ہوں تو آپ کو بھی میں یہی چیزیں سکھا رہا ہوں کہ آپ اگر بولو بانگلہ دیس تو یہ نہیں کہ بانگلہ دیس پھر جن نہیں بانگلہ دیس ڈھاکا ٹکا بانگلہ دیس ڈھاکا ٹکا پاکستان بولے تو پاکستان اسلام آباد روپیہ ترند بولو بھائی کہاں ہیں سرما رہے ہو نیپال کاڈبانڈو روپیہ بھوٹان نگل ٹرم روپیہ ملک اس پرکار چلو ٹکا آپ کو جو بھی بولنا ہے کیلئر کر کے بولنا ہے ٹکا تینوں چیزیں ساتھ میں بولنا ہے تو بھئی آج کا پرسن کیا آج کا پرسن دیکھ لیتے ہیں آج کا پرسن ہے ملیسیا کی مدرہ پوچھرا آپ سے بھائی اس کچھ آپ کو کمنٹ کر کے شیئر کر کے جواب دینا ہے کمنٹ کرنا ہے ٹکا کمنٹ کر دیجیگا اور سمسجا ہوتی ہے تو آپ ہمیں وارٹس اپ کر دی جو اکیان بے ستتر سا سو اٹھا سی تین سو ستان بے ٹکا اس پر وارٹس اپ کر دیجیگا اگر کوئی بھی سمسجا ہوتی ہے تو بھائی کلاس کو اوبر کرتے ہیں ٹکا میں کل نہیں تھا اس وجہ سے منٹی لیویٹی کلاس نہیں سبا میں بھاگا بھاگا آیا آپ لوگ کے لئے کی سبا کی طرف کلاس کم لے ہوں بھائی کلاس کو بھر کرتے ہیں اوکے بھائی بھائی ٹیک کیئر اور پڑھائی کو اپنے جائے رکھیں اوکے بھائی